کسی بھی والدین کے لیے اس سے زیادہ روح فرصہ خبر نہیں ہو سکتی کہ انس کے بچے کو کینسر ہے جب ان کے فادر نے مجھے بتایا تو ظاہرے بہت مشکل ٹائم تھا اور میری تو کوئی سمجھ میں ہی نہیں آرہا تھا کہ میں اس تکلیف کو کیسے برداشت کروں اور میرا بچہ ہستا کھیلتا بچہ اس کنڈیشن میں آ گیا تو ہزار پندرہ کی بات ہے کہ میں روڈ ایکسیڈن کا شکار ہوا تھا سی اے کی کلاسز لے کر آ رہا تھا میری بائک سلپ ہوئی اور میں ٹرولر کے نیچے آ گیا یہ میری بیٹی آئیزہ جو کہ پیداشی ہی سن نہیں سکتی یہ خدا نہا سا اس کو کچھ ہو نہ جائے اس چیست کا مجھے بہت ڈر لگتا تھا جب ہسپٹل سے کول آتی تھی نا کہ ان کی زیادہ طویعت خراب ہوئی ہے تو انہیں سمجھ میں بہت زیادہ ٹوٹ جاتی تھی کہ نہیں اس کو کچھ نہ ہو میرا نام ریفا تھے میں دورانے پریگنسی مجھے ہائی بلیڈ پریشر ہوا تھا جس کی وجہ سے میری کیڈنی پھیل ہوئی تھی بار بچہ میرا یہ کھرنے کے لیے نکلا تو وہیں کتے کھڑے تھے اس کو جب کتی نے دیکھا تو کتی نے حملہ کیا تو پاتھ کتے اور بھی تھے جو انہوں نے بس کو حملہ کر دیا پھر ڈاکٹر نے بولا کہ بھائی یہ آپ کا بچہ نہیں ہے یہ سمجھ ہمارا بچہ ہے اب جوہلاج ہے کہ ہم نے اپنا بچہ سمجھ کرتے ہیں اللہ نے اس کو نہیں زندگی دیئے اور ہسپیٹر انڈس کے بہت حسان ہے اور ہیلاج میرا بچہ کا اچھا ہو گیا ہسپیٹر والے جو بھی سٹاپ ہیں وہ میں ہم کو بھائی اور بہنیں بناتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ یہ انڈس کے تھروں میرا یہ خواب پورا ہو گیا اور میری بچی کا کاکلیر امپلانٹ ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ سے وہ بلکل ٹھیک ہے انشاءاللہ اب میری بچی بول سکے گی سن سکے گی اپنی ساری باتیں وہ مجھ سے شیئر کر سکے گی جو وہ کہنا چاہتی ہے مجھے اس دن کا انتظار ہے میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ ہاں نیچے گلو شاباش مجھے اس دن کا انتظار ہے